اسلام علیکم جی کیا لیے آپ کو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کہ ہاں جی فیس بوک کے اوپر ایک نیا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی فیس بوک ہم اوپن کرتے ہیں تو اس طرح سے ایرر آ جاتا ہے کہ تارن آن فیس بوک پروٹیکٹ ٹو انلاک یوار آئی ڈی یعنی کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ایک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آئیتین نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہاں پر میرے پاس آیا ہوا ہے کہ بھئی پروٹیکٹ ٹو انلاک یوار ایک آنٹ ایک آنٹ لاک یاکم جون دوہزار بائیس یعنی کہ اس طرح سے آپ کے پاس بھی ایرر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو کس طرح سے فیکس کر سکتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ فائف سٹیپ ہیں وہ آپ فالو کریں اس کے بعد آپ کی فیس بوک جو ہے نا وہ اوکی ہو جائے گی تو پہلا سٹیپ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چیز کیا ہے چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے پاس آپ کی فیس بوک کی آئی ڈی کا پاس وارڈ بھی ہے نا جب آپ یہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ آپ کی آئی ڈی اوپن نہیں کر سکے گا آپ کی پرمیشن کے علاوہ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح سے کچھ اوپشن ہوگا اس کے بعد پھر نیکسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم فکس ناوپ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ٹرن آنٹ کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر ہمارے پاس یعنی کہ دو آپشن آ رہے ہیں تین بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس پہلے تین آئیں گے دو آئیں گے یا تین آئیں گے اچھا اب پھر ہم نے کرنا گیا ہے کہ اگر آپ یوز آتھارٹی ایپ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ وینڈو یہ آ جائے گی یہاں پر یہ کر آئے گا اگر آپ یعنی کہ گوگل آتھارٹی ایپ کو استعمال کرتے ہیں ایکزمپل یا گوگل دو موبائل استعمال کرتے ہیں یا آپ اپنی فیس بک کی آئی ڈی کسی دوسرے موبائل میں یعنی لاؤگن کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ جو پاسوارڈ نیچے نظر آ رہا ہے یہ والا تو یہ آپ نے وہاں پر انٹر کرنا ہوگا نہیں تو کیو آر کوڈ کے ذریعے اس کو سکین کرنا ہوگا پھر یہ آئی ڈی آپ کی دوسرے موبائل میں اوپن ہوگی لیکن میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ یوز ٹیکسٹ میسج پر کلک کریں تو یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ نے جس نمبر پر آئی ڈی بنائی ہوگی وہ آ جائے گا اگر وہ نمبر آپ کا آن نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایڈ فون نمبر کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں ادھر میں اپنا کوئی بھی جو میرا نمبر آن ہوگا وہ میں انٹر کروں گا اور اس کے اوپر میرے پاس میسج آئے گا وہ میں انٹر کروں گا تو میں فٹ آورٹ سے وہ کر لیتا ہوں اچھا جی یہاں پر میں نے نمبر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں کنٹینو کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس نیکسٹ وینڈو اپن ہو گئی یہاں پر میرے پاس ایس ایم ایس بھی آ چکا ہے ایس ایم ایس آ گیا اب میں اسے کنٹینو کر دیتا ہوں اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں یہ ہر جب بھی آپ فیس بک اوپن کریں گے یا لاغ ان کریں گے تو ہر مرتبہ یہ نیا کوڈ آئے گا آپ کے پاس تو اس کا فیدہ یہ ہے تو سٹیپ فیکٹر کو آن کرنے کا تو اب یہ میرا آن ہو گیا اس کے بعد یہ جی کہہ رہا ہے کہ تو سٹیپ فیکٹر آپ کا آن ہو گیا ہے دن کر دیتے ہیں یہاں پر یوز نمبر تو اگر یوز اس کو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے میں یوز کر دیتا ہوں اس کو یعنی کہ پروپلی اس پر مجھے ایس 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 رسیب ہوتے رہے ہیں تو اب یہاں پر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنا پاسوارڈ انٹر کریں تو میں یہاں پر اپنا پاسوارڈ انٹر کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنا پاسوارڈ انٹر کیا اس کے بعد میں کنٹینیو کر لیتا ہوں تو انکوریکٹ پاسوارڈ میرے خیال میں پاسوارڈ دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں میرا پاسوارڈ لگیا کافی عرصہ ہو گیا ہے نا تو اس کو اپن نہیں کیا تھا میں نے آئی ڈی کے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا تو یہاں پر دوبارہ پروٹیکٹ نیسٹ تو پھر ہمارے پاس وہی اپشن آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یو آر فینش ہے اس کے بعد آپ کی آئی ڈی کا پاسوارڈ ہو تو آپ کی آئی ڈی اوپن نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بعد میں ڈن کر دیتا ہوں اب یہ لینج ہے ہماری فیس بوک کی آئی ڈی اوپن ہو گئی تو یہ جس سمپل سا کام تھا تو آئی اوپ جی چھوٹیز ویڈیو آپ کو پسندی ہوئی اگر آپ پسندی ہوئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کے سبسکرائب کرنا نہ بھلے گا شکریہ